ادھر پولیس ستروں کے مطابق پارٹیوں میں ساپوں کا زہر منگوانے کے معاملے میں الوش یادب نے اپنا گناہ قبول کر لیا الوش یادب کو پولیس نے نویڈا کی ایک پارٹی میں ساپ کا زہر سپلائی کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا اور پولیس ستروں کے مطابق پوچھتاج کے دوران الوش یادب نے نہ صرف گناہ قبولا بلکہ اس پورے ریکٹ کے بارے میں کئی طرح کی جانکاریاں دی ستروں نے بتایا کہ الوش یادب نے یہ مانا کہ پارٹیوں کے دوران وہ نشے کے لیے ساپوں کا زہر سپلائی کرتے تھے ستروں کے مطابق پولیس پوچھتاج میں الوش نے یہ بھی بتایا کہ وہ نومبر میں گرفتار کیے گئے دوسرے آروپیوں کے سمپرک میں تھے کچھ مہینے پہلے الوش یادب کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا اس ویڈیو میں وہ ایک پارٹی میں اپنے گلے میں زہریلے ساپ لپیٹ کر جھومتے دکھائی دیئے تھے سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہونے کے بعد ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے الوش یادب کے خلاف معاملہ درج کر لیا اس کے بعد پچھلے سال چار نومبر کو پولیس نے نویڈا سے چار سپیروں سمیت پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور آٹھ نومبر کو الوش یادب سے نویڈا پولیس نے پوچھتاج کی تھی پچھلے مہینے پندرہ فروری کو جانچ رپورٹ میں سامپوں کے زہر کی پشتی ہوئی تھی جس کے بعد ایک روز پہلے الوش یادب کو نویڈا پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے انہیں کورٹ میں پیش کر دیا تھا عدالت نے الوش یادب کو چودہ دن کی نیاہی گھراست میں بھیج دیا تھا ستروں نے بتایا کہ الوش یادب پر قانون کی جو دھارائیں لگائے گئیں ان میں دوشی پائچانے پر انہیں ایک دو یا پانچ سال کی ززا نہیں ہوگی بلکہ بیس سال تک انہیں سلاکوں کے پیچھے رہنا پڑ سکتا ہے مطلب یہ کہ پارٹیوں میں نشے کے لیے سامپوں کا زہر سپلائی کرنے والے الوش یادب کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ نویڈا پولیس نے ان کے خلاف نشیلہ پدار سپلائی کرنے پر لگنے والی دھارائوں کے ساتھ جنگلی جیوہوں پر اتیاچار پر لگنے والی گمبھیر دھارائیں لگا دی الوش یادب پر وائل لائف پروٹیکشن ایک کے تحت معاملہ درج کیا گیا اس ایک کے تحت زہریلے سامپوں سمیت 43 جنگلی جیوہوں کو شامل کیا گیا اور ان جنگلی جیوہوں کی سرکشہ کے ساتھ کھلوال کرنے والے یا ان پر اتیاچار کرنے والوں کے لیے 3 سے 7 سال کی صدا کا پرابدھان کیا گیا اور سوطروں کے مطابق الوش یادب پر لگی دونوں دھارائیں ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہیں کیونکہ قانون کے جانکاروں کے مطابق الوش یادب پر لگی سبھی دھارائوں میں دوشی پائے جانے پر انہیں 20 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں ان پر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے سامپوں کا زہر سپلائی کرنے کے آروپ میں جیل میں بند الوش یادب کو زمانت ملنے میں بھی مشکلیں آ سکتی ہیں کیونکہ پولیس سوطروں کے مطابق جانچ کے دوران نومبر میں پکڑے گئے سپیروں نے سیدھے الوش یادب کا نام لیا تھا سوطروں کے مطابق پکڑے گئے پانچوں آروپیوں کے پاس سے نو زہریلے سامپوں کے ساتھ 20 میلی لیٹر زہر برامد ہوا تھا اور آروپ لگا کہ زہر کا بھی استعمال پارٹیوں میں نشے کے لیے ہونے والا تھا پانچوں آروپیوں کی گرفتاری کے 135 دن بعد زہر کی سپلائی کے آروپ میں الوش یادب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ پارٹیوں میں نشے کے لیے سامپوں سے شریر پر کٹوائے جاتا سامپ کے ڈستے ہی بھیانک نشہ ہونے لگتا ہے اور نین آنے لگتی ہے اس کے علاوہ کم نشے کے لیے ایسی پارٹیوں میں سامپوں کے زہر کو شراب کے ساتھ پروسہ جاتا ہے دنیا بھر میں دواؤں پر ریسرچ کرنے والی نیشنل لائبریڈی آف مینسن کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں نشے کے لیے سب سے زیادہ کوبرہ، کومن کریٹ اور ہرے سامپ کا استعمال ہوتا ہے خبروں کے مطابق بھارت میں کوبرہ کے ایک گرام زہر کی قیمت چار ہزار روپے سے لے کر چھبیس ہزار روپے تک جس کوبرہ کا زہر زیادہ زہریلا ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی اندراشتی بازار میں یہ قیمتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں سامپوں کے زہر کا کاروبار وید اور اوید دونوں طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ قانونی روپ سے سامپ کے زہر کا استعمال کئی طرح کی دماؤں کو بنانے میں بھی ہوتا ہے چین میں تو سامپوں کی کھیتی اور کاروبار کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے